جمع کشمیر میں جی ٹوئنٹی کی کانفرنس چل رہی ہے اور جب تک ہمارا شو اب تک پہنچے گا کانفرنس ختم ہو چکی ہوگی اب تک کے جو احوال ہیں وہ بہت ہی پورا من طریقے سے چل رہی ہے اور دنیا بھر کے جو ممالک جی ٹوئنٹی کا حصہ ہیں اور جو ابزرورز ہیں ان کے جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ڈیلی گیٹس ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں چائنہ نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا لیکن بارحال باقی کنٹریز تو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو رگ زرافت میں کہوں گا یا رگ حرارت جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ بھی پھڑکی چونکہ کشمیر ایک ایسا نام ہے ایک ایسا موضوع ہے جس سے پاکستان کشمیریوں کو بھلے سے کوئی فائدہ نہ دے سکے بھلے سے کشمیری ان کی طرف کے ہی کیوں نہ ہو مگر ان پہ سیاست چمکانا ضروری ہے بلاول بٹو پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر میں گئے اور وہاں کی اساملی میں انہوں نے خطاب بھی کیا اور ابھی جو چند ہفتے پہلے بھارت میں جو ایسی او کا سمٹ ہوا تھا وہاں بھی وہ اپنی کشمیر کی باتیں کر کے آئے لیکن دنیا نے کوئی توجہ نہیں دی اور اب تو دنیا نے بالکل توجہ نہیں دی دنیا تو سری نگر پہنچ گئی یہ ایک بہت بڑی ڈویلمنٹ ہے بھارت کے پوائنٹ او ویو سے اور اس پہ باتچیت ہم کریں گے جناب بریسر بشانی صاحب سے تھرڈ اپینین میں جی بشانی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا سر یہ بتائیے کہ یہ بھارت کے نکتہ نظر سے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس طرح کا انٹرنیشنل سمٹ جس میں دنیا کے انتہائی اہم ممالک کے لوگ شریک ہوں اور وہ پاکستان کی لینگویج کے مطابق کوٹ ان کوٹ ڈسپیوٹڈ کشمیر میں مگر انہوں نے کسی نے پرواہ ہی نہیں کی سوائی چین کے تو آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپٹیکس ہیں بھارت کے اور کیا بھارت کے عزائم ہیں دیکھیں جی جو انڈین پائنٹ او ویو سے تو یہ ایک سکسپل ایونٹ تھا اس میں جو چین کے حوالے سے جو ایک کام ہوا جس کو آپ ایک ڈسپیوٹ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہل ریڈی ایکسپیکٹڈ تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو انڈین پالیسی میکر ہے یا ڈسیجن میکر ہے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا ڈیفینٹلی ہوگا اور اس میں دو چیزوں کی بزاد بڑی ضروری ہے چونکہ پاکستان میں جو عوام کو جو ہے نا مسگائیڈ کیا جاتا ہے اور چیزیں جو ہے ٹویسٹ کر کے تو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے جو پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں میں بار بار اس پہ دو تین جگہوں اور بھی بات کر چکا ہوں اور ای ٹھنگ اس ورث ریپیٹنگ کہ چین نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ اس لیے نہیں لیا ہے کہ چین آچانک کوئی کشمیری عوام کا اندرد ہو گیا یا چین کو جو ہے وہ آزادیوں سے یا کوئی آکے خود ارادیت سے یا یومرائٹ سے اندردی ہو گئی ظاہرہ کشمیر کے اندر اگر کوئی ایشو ڈسکس ہو رہے ہیں تو یہ ایشو ہے نا اور تو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کا اپنے بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کشمیر ڈسپیوٹ کے اندر اور میں بار بار یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا جی کشمیر ڈسپیوٹ تو اس سے مراد کوئی ویل آف کشمیر کی وہ چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد فارمر سٹیٹ آف جمہوین کشمیر جو کہ ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے ساڑھے چورہ سی ہزار مربع میل علاقے پہ پھیلی ہوئی اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ نیٹ شل میں پوری سٹیٹ کا عوالے سے ہوتا ہے تو اس سٹیٹ میں جو ہے نا وہ چین کے ٹیریٹوریل انٹرسٹ ہیں چین کے پاس دو تین قسم کی ٹیریٹوری ہے جو کہ فارمر سٹیٹ آف جمہوین کشمیر سے ملتی سے جڑتی ہے اور جو اس کا حصہ ہے فار ایکزمپل جو ہے چین سے سکسٹی ٹو میں چین نے کچھ علاقے انڈیا سے جو لیے تھے وہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ سٹیٹ آف جمہوین کشمیر کا حصہ ہیں سکسٹی ٹو میں پاکستان نے جو گفٹ کیا تھا چین کو ایک بہت بڑا جو ہے نا چونک آف لینڈ یہ گلگت سے آگے جو ہے علاقے میں لڈاک کے ٹیریٹوری سے جڑتا ہے وہ آل دو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے کنڈیشن ڈالی ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر آل ہوگا تو ہم اس کو ری اوپن کریں گے لیکن وہ چین کے پاس وہ علاقہ ہے اور وہ سٹیٹیجکلی بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا علاقہ ہے چونکہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ جیو سٹیٹیجک پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے کہ اتنا ہے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد جو ہے جو لڈاک کو یونین ٹیریٹوری بنایا ہے بیج بی نے وہ بھی ڈائریکٹ چائنہ جو ہے وہ اپنے آپ پہ اس کو ایک طرح کا اٹیک سمجھتا ہے چونکہ لڈاک آپ دیکھیں نا کہ اس میز یہ علاقہ نہیں ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ یونین ٹیریٹوری اس کے ساتھ آگے علاقے جڑتے ہیں جو آگے جاتے جاتے آپ جا کے طبعہ تک پہنچتے ہیں تو یہ پورا ایک سنسٹیو چائنیز پوائنٹ آف ویو سے جو کہ پولٹیکلی بھی اور دوسرے آوازوں سے بھی ایک سنسٹیو بھی ریا ہے تو اس میں انہوں نے اس وقت بھی جو فیفت آف آگست ٹوزن نائنٹین میں جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی تبدیلیوں کے خلاف ہیں آہ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کشمیری عوام سے کوئی اندر دی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے یہ انٹرسٹ جو ہیں اس پہ زیاد پڑتا ہے اب جو انہوں نے کیا آہ یہ جو بائی کاٹ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جو ہے وہ ایک سیگمٹ جو لاداک میں ہوا اس حوالے سے سب سے پہلے چین کے لیے it was very irritating چونکہ وہ direct چین کو challenge ہے تو وہ اس وقت کا جو غصہ ہے اب ظاہر ہے اس کو نکالنے کا یہ ایک موقع تھا جس میں ساتھ میں پاکستان بھی oblige ہو جاتا ہے آدم کے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے کوئی بزابتہ application بھی دی ہو چونکہ ان کا جو حال ہے جس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے دستے گرہبان ہیں اور جس طریقے سے یہ بلکہ میں اس کو موتو آیات کی لڑائی کہوں گا جو لڑی جا رہی ہے ruling elite کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی یاد بھی ہو سوائے کوئی وزارت خارجہ کا کوئی بابو جو ہے اس نے کوئی وکان سے کلم نکال کے تو پرانے لیٹر پر نئے سائن کر کے بھیج دیئے ہوں request کے لیکن یہ absolutely چین کا اپنا ذاتی اور ان کا internal reason تھی جو انہوں نے یہ conference جو ہے اس کو buy card کیا دوسری جو چیز جس کو اب یہ بہت زیادہ پاکستانی پریس میں ایک important factor بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ترکی یا انڈونیشیا نے یہ بیان دے دیا یہ کر دیا تو اس کے ساتھ جی سعودی عربی آگیا تو اس میں جو ہے وہ بہت ہی clear ہے کہ وہ عربوں کی اپنی جو politics ہے کہ ہم نے جو ہے وہ امت مسلموں کو represent کرنا ہے تو اس میں اگر پاکستان انڈونیشیا اور ترکی جو ہے ایک طرف جا رہے ہیں اور سعودی عرب اس میں ساتھ میں نہیں ہوتا تو ان کو ایک بہت بڑی isolation کا خطرہ ہے جو none Arab speaking Islamic world ہے جو کہ وہ کو یہ risk لینے کی سب position میں نہیں تو یہ دونوں جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی game کھیلی اور ایک تیر سے دو روشکار کیے انہوں نے بنیادی طور پر تیسرا یہ ہے کہ یہ event جو ہو رہا تھا یہ exclusively tourism کے حوالے سے تھا تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ہمارا اس میں کیا interest ہے انہوں نے انڈیا کو اپنی explanation دی ہے تو ان کو اپنی explanation دی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے تو اب یہ اس کو مختلف طریقوں سے بنا بنا کے تو پیش کر رہے ہیں جس کا ایک ڈسپلی آپ نے جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی میں دیکھا ہے جہاں پہ بلاول صاحب نے ایک ویکٹوریا سٹائل انگلش میں جو غالباً کہیں نائنٹین فورٹیز یا فیفٹیز میں سپیچ لکھی گئی وہی الفاظ جو متروک ہو چکے ہیں وہ رام ان کو یوز نہیں کرتے کم از کم مسئلہ کشمیر جیسے sensitive issue کو describe کرنے کے لیے وہ انہوں نے کی کہ ایک ایسی اسمبلی کے آگے جس میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ اس طرح کی انگلش ہی نہیں سمجھتے تو وہ جو ایک ڈراما ٹائپ چیز تھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کسی کام کے لیے اس سے بڑا جو ہے لمحہ فکریہ کیا ہوگا کہ اس طرف جہمہ کشمیر میں جو ہے وہ جی ٹونٹی کا اجلاس ہو رہا ہے چلو دو تین لوگ نہیں آئے تو اس کے بابجود وہاں سینکلو لوگ آئے اور ایک successful event ہوا without any happening without any misshap جو کہ وہاں کی جو development ہو چکی ہے administratively وہاں کا کشمیر جتنا آگے نکل چکا ہے اور infrastructure کے حوالے سے جو کچھ آپ نے ٹی وی بغیرہ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو develop ہو چکا ہے اس کے مقابلے میں ان کی نوبت یہاں تک آگئی کہ ازاد کشمیر assembly سے خطاب کر کے تو بیغلیں بجا رہے ہیں بلکہ اس پہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں کہ بلابل صاحب نے آکے خطاب کیا جیسے انہوں نے جی ٹونٹی نہیں کوئی یونائٹی نیشن کی جنرل assembly ازاد کشمیر assembly نے یونائٹی نیشن کی جنرل assembly سے خطاب کر لیا اور اس کو اس عمل کو جی ٹونٹی کے پیرالل قرار دے رہے ہیں آپ ذرا ہندہ صدقہ ہیں تو جب آپ کے depression کی یہ ڈالت ہو جائے آپ اس ساتھ تک پہنچ جائیں کہ وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سارا تو یہ اس طرح کی گیمز جو ہیں اور وہی گسی پیٹی قسم کی چیزیں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر disputed ہے تو پھر پورا جمہو سٹیٹ اب جمہو کشمیر disputed ہے نا اور آپ dispute انہیں کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو یہ یونائٹی نیشن میں ہے تو یونائٹی نیشن میں پھر پورا ساڑھے چڑھا سی بزار مربع میل علاقہ ہے تو آپ نے جو ہے وہ کلگت بلتستان اور پاکستانی زیرے انتظام کشمیر جو ہے وہ چین کے حوالے کر دیا جو اس نے اکھاڑ کے وہاں کے دریات جو ہے اس نے بند کر دیئے وہاں کا جو پانی ہے اس کو وائب کر دیا وہاں پہ ترہ ترہ کے الٹے سیدھے ڈیم بنا لیے جو تین مہینے بعد یا بہر جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کی زمینیں ڈبو دی گئی وہاں پہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا تو آپ کو وہ ڈسپیوٹیڈ نظر نہیں آ رہا کہ یہ یونائٹن نیشن میں حالانکہ پاکستان کا جو زیرے انتظام علاقہ ہے ایس بل ایس انڈیا کا وہ یونائٹن نیشن کی طرف اگر جایا جائے جس کے میں آنکھ میں بالکل نہیں ہوں میرا ایک الگ نکتہ نظر ہے لیکن یہ چونکہ اس کو رپیٹ کرتے ہیں تو اس نکتہ نظر سے تو ان کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے اور اس میں واضح طور پہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی اس طرح کی تیریٹوریل یا انوائرمنٹل یا اس طرح کی چینج نہیں کر سکتے لیکن آپ نے وہاں کے دو دریاؤں کا رخ موڑ دیا ہے اور وہاں انوائرمنٹ کے لیے آپ نے ایک خوفناک قسم کا چیلنج جو ہے سیٹی آف مظفر آباد میں پیدا کر دیا ہے جہاں پہ دریہ مر گیا ہے اس کی ویسے وہاں کی جو وائل لائف ہے وہاں کا جو ایکو سسٹم ہے وہ سارا تباہ ہو گیا اور یہ سب چین نے کیا آپ نے انجنئرز اور مزدوروں کے ذریعے تو اس میں آپ کو نظر نہیں آیا کہ بھائی یونائٹی نیشن یہ کہتی ہے کہ یہ جو علاقے آپ کے اندر ہیں آپ ان میں اس طرح کی تبدیلیل نہیں لاسکتے آپ کسی دوسرے ملک کو ٹھیکے بھی نہیں دے سکتے یا آپ اس میں اتنی بڑی میسیب قسم کی جو ہے کٹائی جس میں جنگل کاٹنا اور زمین کاٹ کے تو یہ سی پیک کا جو آپ نے پراجیکٹ لیا ہے یہ کونسا یونائٹی نیشن ہے جو الو کرتا ہے اور وہی یونائٹی نیشن جو ہے وہ سیڈی نیگر میں میٹنگ الو نہیں کرتا میٹنگ کیا وہ ٹینکوں پہ بیٹھ کے کرنی ہے انہوں نے یا بلڈوزر لگا کے میٹنگ کر رہے ہیں یا وہاں کی کوئی لینڈسکیپ چینج کر رہے ہیں یہ کونسا کانون ہے دنیوں کی کسی یونائٹی نیشن میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈسپیوٹیڈ علاقے میں جو ہے وہ میٹنگ نہیں کرتے وہ جی خلاف برزی ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ الیڈ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے وکوف ترین لوگ جو ہیں وہ کشمیری ہیں اور یہ ان کا سوچا سمجھا یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ کہیں گلتی سے کوئی اس طرح کا وہ ہو جائے یہ ان کا بالکل سوچا سمجھا قسم کا جو ہے وہ تھارٹ ہے خیال ہے اور موقف ہے جس کا آپ کہیں چیزوں میں ان کی تحریروں اور تقریروں میں آپ دیکھیں گے بھئی کیوں جو اٹھ پوڑ رہے ہیں لوگوں سے جی ٹوانٹی وہاں پہ سکسسفولی کنکلوڈ ہو رہا ہے تو آپ آزاد کشمیر اسمبلی میں خطاب کر کے کیا بغیر لیں گے اس کا آپ نے بڑی تفصیل سے سارے منظرنامے کو بیان کیا آپ نے کہا کہ بدقسمتی سے ریاستے پاکستان کشمیری لوگوں کو سب سے زیادہ بے وکوف سمجھتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کی معلومات ہیں اپنے علاقے کے پرانے دوستوں کے ذریعے یا وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ بلاول بٹوں نے وہاں پہ تقریر کی ٹھیک اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کی ووٹ لینے کے لیے کی مگر اس کے علاوہ بھی تو یہ کشمیر کا ریٹرک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ریٹرک ہے تو کیا وہاں کے لوگ اب اتنی بڑی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو جی ٹوئنٹی ہو رہا ہے اور یہاں پہ صرف بلاول بٹوں کا چہرہ مبارک دیکھنے کی انہیں سعادت مل رہی ہے وہاں ترقی اور ڈویلمنٹ کی جو پکچر ہے اب اتنی واضح ہو چکی ہے جو بچائرے اس طرف کے کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں وہ اس کا اشر اشیر بھی ترستے ہیں تو اس ساری صورت حال میں کیا آپ کا تیزیہ ہے کیا آپ کی معلومات ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا کیا آہ ریاکشن ہے اور وہ کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اس ویری ڈیپریسنگ جی یہ جو ہے آہ بلاول کا بنیادی مقصد تو وہاں ووٹ پالیٹکس جو کہ پیپز پارٹی کی مقامی جو قیادت ہے اس کی ضرورت بنتی تھی چونکہ وہ گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں وہاں پہ ایک زمنی الیکشن بھی ہو رہا ان دنوں وہاں بھی بلاول صاحب گئے تھے تو اس سارے کا جو ہے پہلا مقصد تو ان کا الیکشن ہے بلکل کلیرلی اور انفارچنیٹلی اس طرح کے جو پیٹی گینز ان کو آپ کہتے ہیں اور ذاتی مفادات ان کے لیے مسئلہ کشمیر کو رائٹ فرم نائنٹین فورٹی سیون یوز کیا جاتا رہا ہے اور بلاول نے وہاں پہ ایک ٹیرم یوز کی ہے انٹر جنریشنل ریلیشنشپ جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ میرے نانا ظلفکار علی بوٹو بھی یہاں آئے تھے ساتھ میں اب بلاول تھوڑے سے وہ ہے نا وہ یہ بھی نہیں کہہ سکا نا کہ انہوں نے جو اعلانات کیے تھے وہ کیا ہوئے یا جو بے نظیر نے شاکار قسم کی تقریر کی تھی جس میں انٹائی انڈیا جو رائٹورک ہے اس میں انہوں نے بڑے سے بڑے ملان کو اور بڑے سے بڑے شولہ بیان جو ہے وہ فنڈامنٹلیسٹ کلیرک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا یہ بات اس نے نہیں کی اس نے کہا انٹر جنریشنل میں کہتا ہوں وہاں ایک بھی سنسیبل آدمی آگے بیٹھا ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ آپ کی تیسری نسل ہے جو ہماری تیسری نسل کو دھوکہ دے رہی ہے آپ نے کہا تھا ہم ہزار سار جنگ لڑیں گے دوسرے دن آپ آتھیار پھینک کے جناب آتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے انڈیا کے سامنے آپ نے کہا تھا جی ہم شملہ مائدہ اور آمن پتہ نہیں پھیلا دیں گے برے سہیر میں اور دوسرے دن آپ نے جو ہے وہ کشمیر میں رائیفلیں بیچ دی تھی اپنے جو ہے وہ جہادی کوتوں کے آتھوں آپ نے جو ہے وہ بڑھ کے لگا کے لوگوں کے جذبات کو بینظیر جیسی سافٹ سپوکن آدروائز خاتون نے جو لہجہ اختیار کیا جو شولہ بیانی کی یہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو ایک نفسیاتی کیفیت میں آپ مبتلا کرتے ہیں جب اتنی بڑی آئیپ کریئٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو آسمان کے تارے دیکھا کے پھر چھوڑتے ہیں تو وہ زمین پہ گرتے ہیں تو ان کی جو اہر دوسرا کشمیری آپ کو ڈپریشن کا شکار نظر آئے گا اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ فکر کی لکیریں ابرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی وہ پریشان یہاں تک کہ لوگ مسکران نہیں سکتے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ نصر در نصر ڈپریشن بار بار آپ کو مایوس کرنے ہیں آپ کو جو ہے جھوٹے لارے دے کے تو کتلگاہ میں پھینکنے اور اس طرح کے جو خوفناک قسم کے اقدام آتے ہیں اس کا نتیجہ ہے تو اس لیے بلاول کا جو ہے یہ عشق سوئی آپ دیکھیں ایک طرف آپ نے خود کہا کہ وہاں یہ آلت ہے کہ جی ٹوینٹی جیسا اتنا جائی گینٹک قسم کا ایونٹ جو ہے اتنا سموتھلی وہاں کے انفرا سٹریکچر وہاں کی سیفٹی اور سکیورٹی وہاں کے جو انتظام کی جو ہے دلالت ہے دوسری طرف میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جی ٹوینٹی تو ایک طرف رکھیں بیس آدمیوں کا ایونٹ کرا کے دیکھویں مجھے سی ٹی احمد زفراباد میں بغیر کسی جو ہے وہ انسیڈنٹ کے اس کے لیے انفرا سٹریکچر ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو میچ کیسے کرتے ہیں کہ ایک طرف دنیا کے بیس ملک ایچ ایلیں سولہ ملک کر لیتے ہیں جو دنیا کی ایکنامک پاور آس سمجھے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں بگلیں بجا رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا نسل در نسل دھوکھا ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جو ایک پارٹی بازی چل رہی ہے جی جو لوگ پیپس پارٹی کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ ایک ایکسائٹنگ قسم کا ایونٹ ہو گیا جی بلاول صاحب آگے انہوں نے تقریر کر دی ایتالیاں بچ گئی تو دو تین مہینے کے لیے بس لوگوں کو ایک جو ہے نا تسلی وہ ہو گئی لیکن بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک برحال میں اس کو فریب مسلسل کا ایک جو لفظ ہے فریب مسلسل کا ایک بہترین مسال جو امکرات دے سکتا ہوں جی ادھر پاکستان میں بشانی صاحب جو سیاسی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں اور پاکستان کے تمام حلقوں کی جانب سے جی ٹوئنٹی آہ کی اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی تھوڑی تھوڑی مضمت بھی آہ ہم نے دیکھی پبلک کنزمشن کے لیے مگر وہ اس جی ٹوئنٹی کے ایونٹ کو ڈسٹریکشن کے لیے استعمال کر سکتے تھے لیکن لگتا ہے کہ پاکستانی عوام بھی اب انٹرسٹڈ نہیں ہے اس ڈسٹریکشن کی طرف جانے کے لیے تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں لیکن جی پاکستانی عوام انٹرسٹڈ ہو کیسے سکتی ہے پاکستانی عوام جس ڈپریسنگ قسم کی سیچوئیشن سے گزر رہی ہے ان کی عالت تو وہ آزار کشمیری عوام سے بھی بہتر ہے جہاں پہ آپ کے ایک جو ہے وہ ڈیمارکریسی کو اس طریقے سے اٹیک کر کے تو اس کو انڈر کاٹ کر کے انڈرمائن کر کے تو ایک مردے کی طرح جو ہے وہ گٹر میں پھینک دیا جائے جہاں پہ آپ فوجی عدالتوں کے قیام کی بات اس طرح کر رہے ہوں جیسے آپ دنیا کا کوئی بہترین نظام انصاف جو ہے اس ملک میں مسلط کرنے ہیں جہاں پہ آپ کے بڑے بڑے جوادری قسم کے اخبارات جو کہتے ہیں ہم قیام پاکستان سے پہلے سسافت کر رہے ہیں وہ اداریے لکھتے ہوں ملیٹری کوٹس بنانے کے حق میں تو وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ عوام اگر یہ سوچیں آپ نے بہت ارسا ہوگا کہیں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے یا کہیں یہ نعرہ سنا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ جو پہلے آپ کو اکثر سنائی دیتا تھا یا اکثر یہ لفظ دکھائی دیتے تھے شارک والے یہ آستہ آستہ لوگوں کو احساس ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی کہ یہ ہمیں بے وکوف بنانے کا ایک نسخہ ہے اور جو ہم لوگ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انڈیا سے کشمیر چین کے تو اس کو اپنی شارک بنا لیں اس لیے انہوں نے بغیر شارک کے زندہ رہنے کی ایکسرسائز شروع کر دی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں ویسے بھی شارک ان کی اپنی شارک بھی جو ہے وہ بیچارے کبھی کسی کے پاؤں نیچے ہوتی ہے اور کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لوگوں نے جی ٹونٹی کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دی ہے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں جو بھی چھوٹا موٹا میڈیا ہے اس کو دیکھ لیں یہ کوئی زیادہ ڈسکس نہیں ہوا حالانکہ ان آلات میں جو عام طور پر پریویل کر رہے ہوتے تھے ایک مال اس میں یہ ایک بہت بڑا ایک ٹاک آف دی ٹاؤن تھی اور کہیں کہیں دن تک جو ہے وہ پاکستانی میڈیا نے اس کے سامنے رکھ کے تو انڈیا پہ برسنا تھا یا اس ایونٹ کو دنیا کا ناکام ترین ایونٹ ثابت کرنا تھا یا اس طرح کی چیزیں لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سرسری طور پر اس کا ذکر اس لیے کیا کہ ان ڈیفنسیبل جس کو کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں ہیں اب آپ ان کو نہیں مزید جو ہے وہ جھوٹ کی اور اس طرح کے فیک قسم کے مفروضوں پہ اور نیوز پہ جو ہے وہ آگے نہیں چلا سکتے جی بیشانی صاحب یہ بات درست ہے کہ پاکستانی عوام بھی یہ جو کشمیر کا چوراں پاکستان میں بیچا گیا اس کی حقیقت جان چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ پچھتر سال میں کشمیر کشمیر تو کرتے رہے بلینز ڈالر بھی خرچ کر دیئے لیکن آج تک کشمیر کا ایک انچ بھی یہ بھارے سے نہیں لے سکے بلکہ الٹائی ہوا کہ بھارت نے جو اپنی مہر ہے وہ ثبت کر دی آ آگست فیفت ٹو تھافزن نائنٹین میں حق ملکیت کی مہر اب اس ساری صورتحال میں ہم پھر بھی جو کچھ سیزنڈ قسم کے جنرلسٹ ہیں جیسے حامد میرو نسیم زہرا ہوں پچھلے دنوں وہ ایک گفتگو بھی کر رہی تھی وہ ابھی بھی تھوڑی بات یا اس طرح کے اور جو سیزنڈ قسم کے کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں جو جنرلسٹ ہیں انکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سیاسی حالات نے ہمیں اتنا مجبور کر دیئے کہ ہم کشمیر جیسے اپنے مسئلے کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی کشمیر کے حوالے سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں دونوں طرف کی گراؤنڈ ریالٹیز ان کو سمجھنے سے کاثر ہیں مکمل طور پر کاثر جس چیز کی پریچنگ کرتے رہے گزشتہ جو ہے یہ لوگ کم از کم تیس چالیس سالوں سے جنرلزم میں ہیں تیس سالوں سے تو یہ بنیادی طور پہ ایک غلط میسج دیتے رہے عوام کو اور ایک میس گائیڈنگ جس کو آپ میس ریپریزنٹیشن کہہ سکتے چونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کے ایک بہت بڑے حجوم کو اس کام کے پیچھے لگا دیں اور ایوری سنگل ڈے آپ ان کو ایک ڈوز دیتے رہے کہ جناب آج بھارت گیا یا کل گیا جی بھارت ڈوب رہا ہے جی اس میں بغاوت ہو رہی ہے وہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا کرنے والے ہیں آگ لگا دیں گے نیس تو نابود کر دیں گے اس طرح کے جھوٹے وعدے آپ لوگوں سے کر کر کے تو ان کو آپ مجبور کریں کہ وہ کہیں اتھیار اٹھاتے ہیں کہیں خودکشی پہ اتراتے ہیں کہیں کوئی ایڈوینچر کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ان کی ایک لمبے عرصے کی جو ہے وہ برین واشنگ ہوتی ہے جو اب بھی موجود ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹ بولتے رہے عوام کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ بھی اور ڈیفینٹلی ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ کشمیر کے دونوں عرصوں میں بھی گردش کرتا رہا تو اب جا کے کچھ کچھ ان کو احساس ہوا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی طریقے سے کلیریفائی کریں تو انہوں نے یہ کچھ باتیں کرنی شروع کر دی لیکن ابھی تک بھی وہ اس جو ان کا ایک سٹینڈ ہے جو بنیادی طور پہ جس کو سٹینڈ بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایک جو منٹل کنفیوجن میں اس کو کہوں گا کہ کشمیر کو لے کے جو ان کا ہے وہ اس کو اب بھی کلیر کرنے میں جو ہے وہ کاثر ہیں ان کے آپ آرٹیکل دیکھیں وہی بات دورائیں گے جو تیس پینتی سال پہلے لوگوں نے لکھ دی تھی وہ جی یونائٹی نیشن کی قرارداتیں کشمیر میں جو ہے وہ رائش ماری ہونے چاہیے مسلم مجاریٹی سٹیٹ یہ چار پانچ کلیشے ہیں جس کی بنیاد پہ ایک آرٹیکل بنتا ہے دو ایک دن پہلے جنگ میں بھی یہ کسی طرح کا ایک آرٹیکل میں نے دیکھا تھا میری نظر سے گزرا تو یہ جو ہے نا ایک بنا بنایا جو آرٹیکل ہے دو تین چیزوں پہ قائم ہے وہ سب کے سب یا تو جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں یا شروع سے تھے ہی جھوٹ لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق سیکھے کوئی کلیریٹی مثلا یہ احمد میر کی آپ نے بات کی اس نے بڑی سبردس بات کی تھی یہ جو باجوا صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کس طرح کمیونیکیشن کی اور مسئلہ کشمیر کو جو آل کرنے کی جو بھی بات کی اب وہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ حل کیا تھا کیا وہ کشمیر کے عوام کو سیوڈ کرتا ہے یا نہیں کیا وہ قابل عمل ہے یا نہیں یہ ایک دوسری بات ہے لیکن ایڈ سل مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرنا ایک ایسے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پروگریسیو سٹیپ ہے تو اس میں بھی ان سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے اس کو سبوٹ آج کس آدمی نے کیا جو آج ایک جیل سے نکلتا ہے تو اس کو گردن سے پکڑ کے دوسری میں پھینک دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کی حسیت ہے کہ آپ کو ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا چوتھیں درجے کا ملازم ہینڈل کرتا ہے اس طریقے سے بلکہ میس ہینڈل کرتا ہے اور آپ چلے ہیں جی کشمیر آزار کرانے کے لیے دو کروڑ لوگوں کے مستقبل کے آپ مالک ہیں اور اس پہ آپ کی بات آخری بات ہے پوری فوج دیا کر چکی ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے ہم نے مہدی صاحب کو انوائٹ کر دیا ہے ہماری میٹنگ ہوگی اور ڈیفینیٹلی ہم کسی سمجھوتے پہ سائن کریں گے تو ایک آدمی جو ہے وہ اس سارے کو سابوٹاج کر دیتا ہے جس کو آج جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو آولدار اور صوبے دار ہیں وہ گردن سے پکڑ کے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے آپ پر نزل گا سکتے ہیں کہ آپ کی پالیسی میں کتنی ایک جہان ہے اور اس میں کتنا ایک وزڈم ہے یہ کریڈٹ تو سارا شاہ محمون کریشی کو جاتا ہے کہ اس نے ایک لات مار کے پوری ٹوکری اُلٹ دی یہ عالت ہے اب اس پہ کیا بات کرے آدمی جی بشائن صاحب آخر میں ہمارے ویورز کو اپنی اس کومنٹری سے بھی نوازی ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد یعنی ابھی تین سال کا یا ساڑھے تین سال کا چار سال کا کہہ لیجئے میکسیمم ابھی چار سال نہیں ہوئے جی وہ عرصہ ہوا ہے اور اس عرصے کے دوران کایا پلٹ گئی یعنی ڈویلمنٹ ہو گئی صرف ڈویلمنٹ نہیں ہوئی پوری دنیا کے وفن نہیں پہنچے کشمیری جو وہاں کے ہیں جو پہلے ریڈیکلائز تھے ابھی بھی آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی بھی وہ ریڈیکل ایٹیچوٹ پائے جاتے ہیں وہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اب سینکڑوں ویڈیو کلپس دیکھ رہا ہوں عام کشمیریوں کی جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ گھردش کر رہی ہیں اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں جن کا تعلق سری نگر سے اور گھردو نوار کے علاقوں سے وہ جیسے خوشیاں منا رہے ہیں کہ بھی ہماری یہ دھرتی جو ہے نہ اس میں سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے پوری دنیا آ رہی ہے پوری دنیا میں اس کا نام جا رہا ہے اور یہاں پہ بزنس ان کے بہت بڑھ رہے ہیں اور صرف یہی اسی جی ٹوینٹی کے کانٹیکس میں نہیں آپ چار سالوں سے دیکھ رہی ہے وہاں پہ ہنڈی کرافٹ کے بزنسوں انٹرپرنورشپ ہے ہو سپورٹس ہو کیا کچھ نہیں ہو رہا تو وہ جو تبدیلیاں آئی ہیں جس تین لیس تین فوری ایرز ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو تبدیلیاں یہ تو ریسنٹ ہیں لیکن آپ اگر پیچھے سے بھی دیکھیں تو یہ جو ملیٹری نے ساری ملیٹنسی نے جو سبوٹ آج کیا ہے کشمیری سوسائٹی کو بورے طریقے سے تارپیڈو کرنا جس کو کہتے ہیں وہاں کا جو سوشو ایکنامک ایک سسٹم چل رہا تھا تو یہ اگر نہ ہوتا تو کشمیر آپ پیچھے سے جا کے دیکھیں تو وہ ہمیشہ سے کم از کم یہ پرابلم نہیں رہا ہے وہاں پہ کہ جی غربت ہے بے روزگاری ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں روزگار کے لیے میڈلیس جا رہے ہیں ملک چھوڑ رہے ہیں آپ پوری دنیا میں میں کسی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک آزاد کشمیریہ ایک بنگالی اور ایک گجراتی ملے گا گجراتی سے مراد پاکستان گجرات کا لیکن آپ کو بہت ریئر ڈھونڈ کے بھی تو آپ کو کوئی کشمیری نہیں ملتا تھا کوئی اگر ملتا بھی تھا تو کوئی ہائیلی پروفیشنل کوئی انجنئر ڈاکٹر یا کوئی اس طرح کے کسی شو بے کا کوئی ایکسپرٹ جو کسی وجہ سے وہاں پہ آیا ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ تھی کہ کشمیر میں شروع سے وہاں پہ جو بھی پولٹیکل کنسرن رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن وہاں کا جو ایکنامک جو سسٹم ہے اور ان کی جو خوش آلی ہے اس کو آپ ایڈ پار رکھ سکتے ہیں انڈیا کے کسی بھی موسٹ ڈیولپس سٹیٹ کے ساتھ اس طریقے سے آپ وہاں کے سٹیٹس دیکھیں تو وہاں پہ جو ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے جو انفراسٹرکچر ہے یہ جو چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں مثلا ہسپیٹلز کی کتنی تعداد ہے پیر کیپیٹا جو ہے آپ کو کتنے ڈاکٹرز میں اثر ہیں کہ کس کس گاؤں میں ڈیسپنسری ہے یہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں تو اس میں بھی وہ انڈیا کے باقی تمام انکلوڈنگ جو ترقی آفتہ قسم کی سٹیٹس آتی ہیں ان کو بھی گراس کرتا ہے جمہو کشمیر یہ میں پہلے کی بات پکتا رہا ہوں یہ تو جب ملیٹنسی نے ٹریک آور کیا انہوں نے تباہی اور بربادی پھلا کے وہاں کے نہ صرف بیس تیس سال ضائع کیے بلکہ ساتھ میں یہ تاثر بھی دیا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جی جو کہ بالکل ایک غلط قسم کا کنسپٹ ہے یہ حقیقت میں جو ہے ایک آل نیم ترقی آفتہ قسم کی سٹیٹ بن چکی تھی جمہو کشمیر بہت پہلے چونکہ وہاں پہ اصلاحات ہو گئی تھی بنیادی طور پہ نیا کشمیر کا جو تصور تھا شیخ عبداللہ نے جو ہے وہ ٹیک آور کرنے کے بعد وہاں پہ جو اصلاحات کی ایسوشیو ایکنامک اس کا ریزلٹ نکلا لوگ خوش آل ہو گئے لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں اپنے ان کے سیبوں کے باغات ہیں اپنوں کاروبار سارا معاملات ہیں یہ ہماری طرح تھوڑے ہی ہیں کہ چونہ سال کا بچہ جو ہے وہ جھوٹ کہہ کے تو جالی سیٹیفکیٹ دے کے تو پاسپورٹ بنوا کے تو سعودی عرب میں جا کے رہت میں کام کرے یہ تو ان کا تصور تک نہیں تھا ایب اس کا ظاہر ہے 2019 کی جو اب بات کر رہے ہیں ان چار سالوں میں definitely وہ تو ایک فوکس رہا ہے کہ جی ہم نے development کرنی ہے یعنی development اب ایک نعرہ بن گیا تھا کہ جی ہم یہاں پہ اتنے billion ڈالر invest کر رہے ہیں یہ flyover بن رہے ہیں یہ hospital بن رہا ہے یہ infrastructure تو وہ اب آپ خود ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اس کی تردید کرے تعریف کرے یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے لیکن جو اقائق ہیں وہ آپ دیکھ لیں پورے آزاد کشمیر میں اس سطح کی کوئی روڑ مجھے دکھا دیں کوئی hospital دکھا دیں کوئی university دکھا دیں کوئی بیٹھنے کی جگہ کوئی five star venue جس کے اندر آپ کو conference کر سکیں تو وہ پھر ایسے اقائق ہیں جس کو اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے وہ کر لیا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی as we speak three days ago وہاں پہ ایک جو ہے group of people arrest ہوا ہے جن کو آپ militant یا جادی کہتے اس کے جو سربراہ ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستانی فوج کے آزر سروس جو ہے وہ fighter تھے جو کارگل میں باطورے fighter شامل تھے کارگل کے اس problem میں انہوں نے جو ہے وہ بعد میں وہ جو مشرف versus یہ ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے مجاہد تھے فوجی نہیں تھے جو فوجی مارے گئے تھے جو ان کی لاشیں لینے سے کچھ اس طرح کے چیزوں پہ اس کا اختلاف ہوا اس نے فوج سے استیفہ دے دیا اس کے بعد وہ افغانستان چلے گئے اس کے بعد انہوں نے border cross کر کے کشمیر میں جا کے جو ہے وہ militancy بھی کی یا جو جو بھی ہوا لیکن وہاں وہ arrest ہوئے illegal border cross کرنے کے بعد جیل کاٹ کے واپس آئے آکے انہوں نے باقاعدہ militant organization بنائی جو کہ وہاں پہ جو پاکستانی زیر انسام کشمیر کے مختلف جنگلات میں openly tent لگا کے اتھیار سامنے جو ہے وہ display کر کے تو لوگوں کو training دیتے تھے until two days ago کہ جب شور پڑا ہم نے بھی یہاں پہ میڈیا پہ بات کی کچھ اور لوگوں نے بھی یورپ میں ہی ضرور ریا ویسے وہاں بھی کوئی شور پڑا ہوگا local population ہے کہ بھئی یہ کان لوگ ہیں گنے لہراتے ہوئے گھوم پر رہے ہیں تو ان کو انہوں نے بازائر arrest کیا لیکن اس میں آپ کو میں لطیفہ بتاؤں کہ میں بازائر کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جہاں پہ پولیس گئی تو وہاں کوئی تیس پینٹیس نوجوان تھے جن کے پاس گنے تھی ٹینٹ تھے اور وہ ٹرین ہو رہے تھے تو وہاں جا کے انہوں نے negotiate کر کے تو ان کے تین لیڈر جو تھے including وہ جو کارگل سے آئے ہوئے ان کو arrest کیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا اب اس کو میں بازائر کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ریڈز ہی جہاں پہ آپ جا کے یہ negotiate کرتے ہیں کہ جی آپ گولی نہ چلائیں تو ہم اتنے پکڑ لیتے ہیں اور اتنے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جو پکڑ لیتے ہیں وہ جو ہے آتھی کے دانت چونکہ ایک بات بہت عرصے سے discuss ہو رہی ہے کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے کچھ علاقوں میں ابھی تک ملیٹنس جو ہیں ان کو مقامی انتظامیاں کی اشیر بات اور ان کا شلٹر اور ان کی حمایت حاصل ہے جن میں سے ایک یہ صاحب تھے جو غازی کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہیں غازی شہزاد ان کا اوریجنل نام ہے اور وہ اس عرصے میں اتنے گزشتہ ہے ایک ڈیڑھ سال سے اس پورے علاقے میں مساجد میں جا کے تو باقعی دہ خطاب کر کے تو لوگوں کو جو ہے انڈین کشمیر کے خلاف جو جا کے تو وہاں پہ جاہد کرنے کی ترغیب اور تربیت دیتے رہے تو یہ جو چیزیں جب تک ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہاں بھی سیچویشن مکمل کنٹرول میں نہیں آ سکتی یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ جو وہاں کا لینڈسکیپ ہے جو علاقہ ہے وہاں پہ اس طرح کی گنجاج ہمیشہ موجود رہے گی کہ کوئی جو ہے انفیلٹریٹ کر رہا ہے یا سنیک ان ہو رہا ہے اس پار سے اس پار یا اس پار سے اس پار تو اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ برڈن آف پروف جو ہے وہ پاکستان پہ آنا چاہیے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے شلٹر میں اور آپ کی فسیلیٹریشن میں جو ہے یہاں پہ ملیٹنسی اس کو بریڈ نہیں کیا جا رہا یہ برڈن آف پروف ہے پاکستان پہ آنے کا وقت ہے جی بشانی صاحب آپ نے جس نوٹ پہ بات چیت کی کہ یہ اب پاکستان پہ یہ بوجھ آنا چاہیے کہ اس طرف تو جہادی کاروائیاں ابھی بھی چل رہی ہیں اور دوسری طرف لائیوور بن رہی ہیں ہسپتال بن رہی ہیں کالیجز بن رہی ہیں کھیلوں کا فروغ ہو رہا ہے لوگ جو وہاں کے ہیں جو جنتا ہے ان کو آگے لائے جا رہا ہے اور ان کو بہتر زندگی کے مواقع دیے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت سہرہ اثر بات چیت کی اگلے ہفتے آپ سے پھر جو اس وقت کے صورتحال ہوگی اس کے مطابق بات چیت کریں گے بہت بہت شکریہ بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اپنین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے جس طرح نقشہ دونوں طرف آہ یعنی اللو سی کے دونوں پار کا کھینچہ وہ آپ سے بھی ڈکا چھپا نہیں مگر جس مدلل انداز کے ساتھ انہوں نے جی ٹوئنٹی جو اس وقت میٹ اپ بھارت میں آہ ہوا اس کے حوالے سے بیان کیا وہ برحال آہ آئی اوپنر ہے آج کی بات چیت آہ میرے ساتھ اور بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی